اسلام علیکم پروگرام تفتیشی کے ساتھ میں ہوں سلمان قریشی ناظرین پتنگ بازی پر آئید پبندی ختم ہونی چاہیے یا قائم رہنے چاہیے عام عوام کیا کہتی ہے ریڑی بانوں کی زبانی دکانداروں کی زبانی اور شہریوں کی زبانی ہم آپ کو آج کے سروے میں بتائیں گے کہ ان کا مطالبہ ہے کیا کیا اس پتنگ بازی پر پبندی آئید رہنی چاہیے یا ختم ہونی چاہیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر دکانیں ہمارے قریب موجود ہیں انہی کی زبانی جان لیتے ہیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے سلام علیکم کیا حال چاہلیں ساتھ ٹھیک ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد اختر شاہی ہے اچھا اکتر صاحب یہ بتائیے گا آپ پتنگ بازی پر جو پبندی آئید کی گئی ہے وہ ختم کرنی چاہیے قائم رہنی چاہیے کیا کہیں گے آپ ختم کرنی چاہیے کیا وجہ ہے کیوں ختم کرنی چاہیے لوگوں کا روزگار لگا ہوا تھا لوگوں کا روزگار لگا ہوا تھا صحیح ہے لوگوں پھرے ڈسٹرپ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آپ کام کھول دے گا لوگوں کو روزگار لگ دے گا دوبارہ کام چلے گا صحیح ہے دنیا خوش آل ہو جائے گی دنیا آپ سمجھتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے نقصانات بھی تو ہوئے ہیں جانی نقصانات ہوئے ہیں موٹی روڑ ہے وہ بند کر دی گورنمنٹ وہ بند کر دیں تو ہو سکتا ہے اس طرح سے ممکن ہے آپ نے کتنی بسنتیں منائی ہیں کوئی یاد ہو تو کون کون سی بسنت پر پبندی کا باہد ہوئی تھی یہ بتا ہے دوزار تین میں ہوئی تھی لیکن ایک دوزار سات میں بھی تو بسنت ہوئی تھی گورنر راج لگا ہوا تھا ہوئی نہیں تھی لیکن نارمال سے ہوئی تھی ہاں وہ لوگوں نے لیکن منائی تھی گورنر نے اجازت دی تھی کہ بسنت منا لیں لانگ مارچ بھی ہوا تھا میرا یہی گام تھا گوڑی دور کا آپ کا یہی گام تھا جنبا ان پر کمی صاری ہے تو کتنا عرصے گوڑی ڈور کا کام کرتے رہے ہیں اٹھارہ بیس سال کام گیا میں بینے یا virozeگار Tschak تو جب بندی لگی چھوڑ دیا جوڑ دیا بیروزگار ہوگئے کتنی دیر کتنی دیر پھر چار سال چار پانچ سال بیروزگار رہے ہیں تو آپ سمیت بڑے سے لوگوں گے جو متاثر ہوئی بڑے لوگ ہیں بڑے لوگوں کچھ لوگ مار گئے ہیں کچھ لوگ گام سے ہی گام سے ہی مار گئے ہیں کچھ لوگ گام سے ہی ٹھیک ہے تو کیا خود بھی بناتے تھے پتنگے پتنگے صحیح ہے اب یہ کام کھول جائے گا جلو دوبارہ دوبارہ اچھا چلتا تھا صحیح ہے تو دوبارہ اگر کھلتی ہے پھر کریں گے پھر کریں گے صحیح ہے ہٹانی چاہیے کہ بسند فیسٹیویل کی جازت دینی چاہیے کہ مکمل پبندی تانی چاہیے مکمل خود نہیں ہے بہتر ہے جیگا اچھا آپ کا یہ کہنا ہے مکمل خود نہیں ہے مکمل خود نہیں ہے لیکن یہاں پہ لوگوں کی چھتوں پہ جا کے کس طرح چیک کیا جا سکے گا کہ موٹی دور ہے وہ تو اڑتی ہے پبندی کے باوجود اڑتی ہے پبندی پسندیں بھی ہوتی ہیں پنجاب کے مختلف اسلامی لاور میں نہیں ہوتی لاور میں نہیں ہوتی ہے حکومت آرہی ہے نون لیگ کی کیا امید ہے اس سے لوگ یہ خود بھی شکین تھے لوگ یہ نواز کے خود شکین تھا آپ بھی بیشتے تھے صرف کے گیم بھی کرتے تھے گیم بھی کرتے تھے ساتھ اڑاتے بھی تھے پتنگیں اڑاتے تھے یاد آتی اب پتنگ بازی کی تو کام اڑانے جاتے ہیں باکستان فیسوال بند ہو گیا بڑا اچھا ایونٹ اچھا ایونٹ اچھا ایونٹ یہ موہدہ پورا بہت شکریہ بہت شکریہ ناظری نمکہ کہنا ہے کہ بندی جو ہے وہ ختم کرنی چاہیے اور چیک انڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پتنگ بازی کی جا سکتی ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں بھائی سلام کیا حال ہے ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد عزی شاہن ہے جی اچھا عزی شاہن صاحب میں بہت شکین ہوں پتنگ بازی کا تو آپ جیسے کہ بات کر رہے تھے ابھی بھائی سے شاہد صاحب ان کا بڑا ایک نام رہا ہے پتنگ بازی میں ہم نے بہت دورگوڑی ان کی استعمال کیا ہے پہلے بریک ڈاگا تھا پچیس نمبر تھی پانچ نمبر تھی سات پانڈے تھی بہت نارمل ٹوٹ جاتی تھی دور اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے موٹے داگے کی دور کی بات کر رہے تھے یہ بھی حکومت کو بین لگانا چاہیے کیونکہ یہ داگا جہاں سے مگواتے ہیں یہ ان کو ساری انفرمیشن ہوتی ہے تو ابھی بہت شکینہ ہے لاہور کے مختلف علاقے جو ہیں ادھر ٹوٹلی کسی چیز کی پابندی میں نے نہیں دیکھی نہ دورگوڑی کی دیکھیا ہے نہ یہ جو بائیک کے چلان وغیرہ سی آر وغیرہ عورتیں یہ لاہور کے علاقے کسی شہر میں پابندی نہیں ہے اس چیز کی میں خود شکین ہوں میں ابھی بھی شوک کرتا ہوں اپنا سارا بریک ڈور بھی استعمال کرتے ہیں اب تو دوسری بات ہے کہ اب پنڈی میں آرہی ہے بسند اکیس بائیس طریقہ انشاءاللہ وہاں بھی جاؤں گا اور انتیس اور یکم کو فیصلہ بار میں بھی ہے ہم ادھر بھی جاتے ہیں وہاں پہ بھی جائیں گے اور بھائی پابندی لگی ہوئی ہے گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں نہیں سار پابندی اور گرفتاریاں صرف ہمارے یہ لاہور میں ہیں اچھا لاہور کے علاوہ کسی شہر میں بھی چلے جائیں ادھر کوئی پابندی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ یہ لاہور سے ہی جو ہمارے بروزگار میکر ہیں جن کا روزگار ختم ہو چکا ہے جن کو آمدن پچاس ادار لاکھ آتی تھی وہ لوگ آج دیکھ رہے ہیں کئی تو جیسے ایک بات کر رہے تھے کہ ہم سے ہی چلے گئے ہیں تو یہی لوگ میکر ہیں ہمارے ساتھ جاتے ہیں وہاں پہ ہم اپنے مرضی کی پتنگ بنواتے ہیں بریگ ڈور کی بریگ داگام کرواتے ہیں اپنا ہم اپنا شوک پورا کرتے ہیں خوب فیملیز جاتی ہیں وہاں پہ انٹرٹین کرتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے ہم انچ تو لیکن اجازت نہیں ہے وہاں پہ بھی اجازت دینی چاہیے نا یہ لوگ وہ تو خود ہی منا لیتے ہیں اپنی مدد آپ کے طے یہ جو پابندی یا نا جو وہ میڈل کلاس جو طبقہ ہے جن کو پور پولیس پکڑ لیتی ہے جن کو کور کر لیتی ہے جن پہ جرمان نے آئید کر دیئے ان کے لیے جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اس کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں وہ اپنے فارماوسز پہ بھی جا کے اٹھاتے ہیں نہ ان لوگوں کے لیے کوئی پرچہ ہے نہ ان کے اوپر کوئی بین نہ پابندی ہے یہ غریب آدمی کے لیے یہ صرف پابندی ہے غریب آدمی کے لیے لیکن بھائی اس سے جانی نقصان بھی تو ہو رہے تھے بہت سے بچوں کی امواتوی بڑوں کی امواتوی ڈوریں پھر ہی گلوں پر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی بائیک پہ تار استعمال کرنی چاہیے موٹے داگے پہ پابندی لگا دینی چاہیے اور یہ جو اب ڈوریں اور پتنگیں باہر کے ملک جاتی ہیں ایزی ہیں لوگ ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ میکر گرم سے بنا کے جو ڈیلیور کرتے ہیں وہ جاتے ہیں دور گڑی ساری یہ تو بنا تھا باہر کے جہاں پہ ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ آتا کہ لوگ سمندر پہ بیچ پہ کڑے اور گڑاتے ہیں یہ انہوں نے پبندی ہمارے لیے بھی یہاں پہ پاکستان میں آئد کر دی آپ کا یہ کہنا کہ کھولنی چاہیے بھائی آپ کیا کہیں گے پتنگ بازی پر پبندی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے یا قائم رہنی چاہیے میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جی پتنگ بازی ایک تو ہمارے یہاں پہ تہوار رہا کوئی نہیں گیا بچوں کا شوق تھا ساروں کا تھا آج کل کے چھوٹے نوجوان کے جو نشے نوشے پہ لگ رہے ہیں دوسری چیزوں پہ لگ رہے ہیں اس سے اچھا یہ تھا کہ گھروں میں وہ اپنے پتنگ بازی اچھا ایک طریقے سے اڑتے ہیں ساری زندگی اڑاتے رہے ہیں سارا زندگی ہم دیکھتے رہے ہیں اور ایک بریک دور ہوتی تھی کسی کو کوئی جانے نقصان نہ ہوتا تھا اور دوسری بات ہے اگر یہ جانے نقصان کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی ان کے لیے اس کا مطلب ہے سیفٹی نہیں کر سکتے پہ بندی اس کا حال نہیں ہے سیفٹی نہیں ہے پھر کر سکتے یعنی کہ ہمارے قانون سازی کوئی نہیں ہے ملک میں تو اس کو مدنظر رکھیں اس کو کھول لیں بچوں کا شوق شعور پیدا ہوتا ہے بندوں کو کوئی اچھا گیٹ اپ گیٹ ٹو گیڈر ملتا ہے فیملیوں کو ملتا ہے بہت اچھا ایک انوائرمنٹ مل جاتا تھا بندے کو انہوں نے سارا وہ بند کر دیا ایک بہانہ لگا کے جی وہ موتے ہو جاتی ہیں فلانا وہ غلق بات ہے کہ آپ ایک تار لگائیں اس کو احتیاط تو ہر چیز کے لیے ضروری ہے کرکٹ ہے کوئی بھی کھیل ہے اس کے لیے احتیاط ضروری ہے اس کے لیے بھی بندہ چیزیں پہن کے کھیلتا ہے سارا کچھ کرتا ہے پیڈ وغیرہ ہر چیز پہن کے کرتا ہے لیکن یہ اس کی یہ نہیں سمجھاتی کہ ایک چیز آپ بندی جانی نقصان ہوا نا جس کی وجہ سے بند گئے جانی نقصان ہوا ہے اس کے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر چیز روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا پھر بائک بند کرتے ہیں ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جی کیا نام لیتے ہیں سیفٹی ہر چیز کے لیے ایک چیز سیفٹی روڈوں پہ چلتے ہیں بائک چلاتے ہیں ہم لوگ ہیلمٹ پہنتے ہیں اس لیے پہنتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو مارا ٹھیک ہے اب بائک چلانی ہے اس کے اوپر ایک شروع سے نیو بائک کے ساتھ ایک آپ لوگ تار لگا کے دو اس کے ہنڈل کے ساتھ شیشے لگا کے ایک چیز کو چلاو کچھ بھی نہیں ہے سر جی ایک دن کے لیے ہر چیز کے لیے ایک دن آپ مخصوص کرتے ہو اس کے لیے بسند ہے اس کے لیے سیفٹی انوائرمنٹ دیکھ لو صحیح آپ عامی ہیں اور ہم مزید ہمارے ساتھ نوجوان مجود ہیں بلکہ یہاں کے شہری مجود ہیں آپ کیا کہیں گے بھائی بسند تو نہیں چاہیے نہیں ہونی چاہیے سر ہم بسند کے حق میں ہیں کہ ایک ایسا فیسٹیبل ہے کہ جس میں پورے لاہور میں جو ہے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں آٹ آف سیٹی سے آٹ آف کنٹری سے ریوینیو جرنیٹ ہوتا ہے ہوتلنگ ساری جو ٹوریزم ہیں وہ ایک جرنیٹ ہوتا ہے اور اس سے ایک ایکٹیویٹی ہے ایک فیسٹی ہے کہ لوگ get to get کرتے ہیں کٹھے ہوتے ہیں ایک موقع ہے ایک بہان ہے تو یہ ہم لوہر شہریوں سے وہ بھی چھین لیا گیا ہے ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ اس میں کئی نہ کئی کتائی ہے وہ کتائی کیا ہے کہ اس میں ڈورز موٹی آگئی کیمیکلز آگئے جان لیوہ آگئے تو اس کے پیچھے کون تھا اس کے پیچھے اس ملک کے بزنس مین تھے شہر کے بزنس مین تھے جنہوں نے پیسے کی خاطر اس کھیل کو جو ہے وہ خراب کیا ہے جب ہم لوگ اڑاتے تھے تو اس وقت دو چین ہوتی تھی دو نمبر ہوتا تھا سات پانڈے ہوتی تھی تو اس وقت کبھی بھی ایسی پرابلمز نہیں تھی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ ڈوروں کے نام تھے اس کے بعد جب سے یہ موٹی ڈوریں آنا شروع ہیں کیمیکل آنا شروع آ جو کہ ٹوٹا ہی نہیں ہے جی رسے سے زیادہ یہ جو ہے نا وہ مضبوط ہے کہ دس بندے بھی اس کے ساتھ لٹک جائیں تو وہ نہیں ٹوٹا ہے تو ہمارا گورنمنٹ سے یہ سوال ہے کہ بجائے کہ آپ جو ہے اس کو بند کریں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھئی آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی قانون سازی کریں آپ اس کی امپورٹ کو بند کریں آپ اس طرح کے دھاگے اس طرح کی ڈور کو لاؤ کریں کہ جس سے لوگ اس کو انجوائے کر سکیں نہ کہ ہم اس سے محروم ہوتے جائیں ہمارے لاہور میں کیا ہے جی آج آگے ایک بسانت مل ہے ایک چھوٹی اید ہے ایک بڑی اید ہے اس کے علاوہ کون سی ایکٹیوٹی ہے یا کون سا فیسٹیبل ہے جو کہ ہمارے لاہور میں انجوائیمنٹ کچھ نہیں رہی ہے کچھ نہیں رہی ہے تو اس انجوائیمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہماری نوجوان نسل سب جو ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ آئیس کا شکار ہے آج ہر بندہ جو ہے وہ منشیات کا شکار ہے ہر بچہ جو ہے وہ ڈکیتی چوری کا شکار ہے تو اس کی بیسک وجہ ایکٹیوٹیز کا نہ ہونا کسی نہ کسی گیم کا نہ ہونا ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے پتہ نہیں ہم صحیح ہیں پتہ نہیں ہم غلط ہیں لیکن اس میں بسند کو جانی نقصان بھی ہوئے ہیں صد جانی نقصان ہوئے ہیں ہم مانتے ہیں کہ جانی نقصان ہوئے ہیں یہ گاڑی ہے گاڑی روڈ پہ چلتی ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بائیک ہے روڈ پہ چلتی ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے سیفٹیز ہیں اس کے لیے بہت زیادہ پیرامیٹرز ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اتنے زیادہ پیرامیٹرز کو اون کر دو لیکن اٹ لیسٹ آپ کوئی نہ کوئی قانون سازی تو کر سکتے ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کو امپورٹ کو تو بند کر سکتے ہیں جہاں سے امپورٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کے جو لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر پورے پاکستان کے لوگوں کا آیا ہوتا ہے کہ یار ان لوگوں نے یہ 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 دھاگے امپورٹ کی ہیں تو آپ ان لوگوں کو بین کریں بجائے کہ آپ ایک ایکٹیوٹی کو ختم کر کے پورے لاہور کو آپ بند کر کے تو آپ اس کو کہتے ہیں ہونا چاہیے جی ایک دن کے لیے ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے کی کہو گے بسان تو ہونی چاہی دیئے کمیں ہونی چاہی دیئے ہونی چاہی دی جی نارمل طریقے نہ تاکہ کسی در نقصان میں نہ ہوگے چلو بچے انجوائی منڈ کر دے سن تے چلو شگل ملا لگ جاندہ سی کیوں جی نقصان دی وجہ تو ہی بند ہوئی نقصان دی وجہ تو تاکہ جنہا لوگ یہ جانا جان دی ہیں وہ پرشان نہیں چاہ رہے تے کمیں فاظتی اقدامات کمیں ہوسک دے وہ ایس طرح ہی ہیں گی اپنی سیفٹی ناظرہ ایجنیہ دوران جہو جی ہیں چلی ہیں نی آج کالو نہ ہونا جو پہلے بھی تے چل دے ہی سی لیکن تسی ہم ہی ہو بسانت ہونی چاہی دی ہاں جی ہونی چاہی دی بچے انجوائی منڈ کر رہا چڑے برے کمہ دے لگے نو بچے جانگے کنی بسانتہ منائی ہے تسی ہاں سی دے بچ پر نہیں پڑی ہم منائی ہے اچھا انجوائے کر دے سی ہاں جی انجوائے کر دے کھان پین کری دا سی ساری راج شگل میں لاؤن دا سی یار دوس کٹھے ہونے سا جدو دی بند ہو یہ کہہ ہو جا ہو گئے ہوں بس سارے نشے پانی ہیں تلاقی نشے پانی ہیں تلاقی ناظرین دوسرے لوگوں کی بھی رائے جانیں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں بسانت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اصل میں کس طرح سے ہونی چاہیے اگر ہونی چاہیے تو بھائی آپ بتائیں بسانت ہونی چاہیے کے نہیں جی بلکل ہونی چاہیے تو جس سے نقصان بھی تو بسانت سے بڑے زیادہ ہوئے لوگوں کی اموات بڑی امی بلکل صحیح بات ہے یہ اصل میں یہ جو آل کائٹ اسوسیشن والے تھے نا انہوں نے اپنی مفادات کی خاطر موٹی دوریں بنائیں موٹے دھاگے بنوائے جن سے لوگوں کی گردنیں کٹی مطلب کیمیکل اوپر شیشہ انہوں نے کھڑا کیا ہم لوگوں نے ساری زندگی پتانگ بازی کی ہے میرا حل کمز کا میں نے کوئی پچیس سے تیس سال پتانگ بازی کی ہے اس وقت بریق دور تھی ہم لوگوں نے گراؤنڈ میں تانگ بازی کی ہے دور سرک پر گڑتی تھی لوگ اٹھاتے بھی تھے لیکن کسی کو وہ مسئلہ نہیں تھا تو یہ ہے کہ وہی سسٹم چلائیں اس کو مطلب بریق دور تک محدود رہنے تھے میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب پورے سال یہ ہونا چاہیے یہ ایک ثقافت ہے مطلب خاص کر تو لاہور کی ہے آپ کہتے ہیں کہ بسند ویسٹیول ضرور ہونا چاہیے یہ مطلب فروری میں بسند کے والے سے دو چار پائیں دن تک کی اجازت ہونی چاہیے جی ہاں بالکل نہیں چاہیے دیکھیں نا ملکی حالات ایسے ہیں لوگ تو بچارے اب کھانے پینے سے آواز آ رہے ہیں یہی تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے لوگوں کے لیے وہ بھی آپ ان سے چھین لیں گے تو پھر لوگ کیا کریں گے تو حفاظتی اقدامات بھی تو ہونے چاہیے نا کہ نقصان نہ ہو دیکھیں حفاظتی اقدامات تو یہی ہیں کہ سب سے پہلے تو اگر جس دن چھٹی ہو بسند کے لیے تو اس دن چھٹی دے دیں چھٹی دے دیں بائیک خاص طور پر بائیک سوار جو ہوتے ہیں موٹر سائیکل سوار انہیں زیادہ نقصان ہوتا ہے گلوں میں دور پھر جاتی ہے بلکل ایسے ہی ہے زیادہ تر نقصان تو تاریں بھی لگ سکتی ہیں بلکل لگ سکتی ہیں کیوں نہیں لگ سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا اس کو بلکل ریگلر کریں اس کو صرف بسند کیا تک وہ پانچ چار دن کا فیسٹیول رہنے دیں جیسے منارے پاکستان وہاں ہوتا تھا اپنا ریس کورس پارک میں جشن بھارا ٹونیمنٹ میں نے خود کوئی تین چار سونے کی پتنگیں جیتی نہیں ہے اس کام میں اس شوق میں آپ خود پتنگ باز بڑے پتنگ باز رہے جی ہاں جی ہاں ماشاءاللہ آدھا لہور مجھے جانتا ہے میرا نام اسد ہے دیکھیں یہ شوق اچھا ہے اچھا لوگ اس کی طرف لوگوں کا بڑا ٹرینڈ تھا اس کی طرف اس کے بعد جب یہ شوق ختم ہوا ہے نا تو لوگ نشے کی طرف گئے ہیں اپنے اضافی پیسوں سے اور مطلب جوئے کی طرف گئے ہیں کافی ہم لوگ جو تھے ہمارے پاس جو فالتو پیسے ہوتے تھے ہم نے دور اور پتنگ لانی ہے ہمارا کسی طرف دھیان ہی نہیں تھا تو یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے لوگوں کو سہولت دینی چاہیے لوگوں کو تھوڑا وہ ایسا ہی ہے بلکل ہونا چاہیے ناظرین لوگوں کا کہنا ہے کہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے یہ سوڑی وال کا علاقہ ہے سارے علاقے بھی بتاتے رہیں گے کہاں کہاں کے نوجوان ہیں کہاں کے رہائشی ہیں اور کیا مطالبہ کر رہے ہیں بسند ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ان کی رائے کے ہے آپ کیا کہیں گے بھائی کیا نام ہے آپ کا میرا نام اقتدار احمد ہے اقتدار احمد صاحب اقتدار صاحب بسند ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے جی ہونی چاہیے کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ اس شعبے سے جو ہے نا لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار بابستہ تھا صحیح وہ لوگ اب مختلف فیلڈوں میں بہت پریشان جب سے یہ پابندیاں لگیں ہیں اس میں یہ ہے کہ جو بسند کے ایک دو دن ہیں دوران حفاظتی قدامات جس طرح مختلف فیسٹیبل مختلف حکومتی معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی تو وہ کرتے ہیں نا اس طرح یہ ایک کلچر ہے یہ کوئی کوئی شوک نہیں ہے یہ کلچر ہے اور برے سغیر پاکو ہیں پوری دنیا میں کہیں پر بھی پابندی نہیں لگی ہوئی اس آرٹ کے اوپر دوبائی میں بھی ابھی فیسٹیبل ہوا ہے جس ملک میں فنونلے طیفہ پر پابندی ہوتی ہے وہاں پر دہشتگردی جنم لیتی ہے جب آپ لوگوں کو اپنی چھت کے اوپر انٹرٹینمنٹ نہیں کرنے دیں گے درست بار تو وہ باہر نکلیں گے اور وہ ظاہر ہے لیکن اس سے نقصان بھی تو ہو رہا تھا اموات ہو رہی تھی سر صرف چار سو سے پانسو روپے کی ایک رہاڈ لگتی ہے اور وہ انسان کی موٹسیکل گاڑی میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جو آپ کلچر کو آپ شکست نہیں دے سکتے ابھی بھی بچے اڑاتے ہیں یا تو آپ روک لیں اس کو نہیں پابندی کے باوجود اڑتی ہے اتنی گڑی آج بھی اڑتی ہے تو اس کو پولیس کے کھاتے میں ڈال دی ہے لوگوں پر پرچے ہوتے ہیں پچیس پچیس تیس ہزار روپے بچوں سے لیے جاتے ہیں صرف کس لیے کہ ان کے بلڈ میں ہے یہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک شوک ہے اب نئی نسل کو تو پتہ بھی نہیں مطلب جو چھوٹے بچے ہیں انہیں تو پتہ بھی نہیں کہ بسانت ہوا کرتی تھی سر یہ جو چھینی گئی ہے نا لوگوں سے چیزیں یہ صرف حفاظتی قدامات نہ ہونے کی یہ انتظامی عظمہ دار ہے اور اس کا نقصان ہو رہا ہے جی اس کا ارب اور ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان سے گڑی باہر کے ملکوں میں جاتی تھی پاکستان کے بڑے بڑے استاد بھکے مر گئے ہیں جو یہ گڑی بازی سے ان کی دور لگانے والے وہ بچارے یقین کریں اپنی نوکریوں سے تنگ ہیں میں کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ گڑی بازی کی فیلڈ سے وابستہ تھے وہ لوگ رول گئے ہیں حکومت اب ابھی تک نہیں بنی لیکن آ رہی ہے سنہ نون لیگ کی اکومت آ رہی ہے کیا امید ہے کہ وہ کچھ کر سکیں گے اس کے لیے جی ہم نواز شریف صاحب سے امید رکھتے ہیں کیونکہ وہ دیسی آدمی ہیں دیسی وزیراعظم ہیں اور وہ ایک چیز میں دمات سائیں اور بسند کو جو ہے وہ محدود پیمانے پر اجازت دیں چاہے بھلے سارا سال پر بندی رہے مگر وہ جو ایک ہیزیٹیشن ہے ورنہ لوگ جو ہے نا وہ غیر نسابی سرگرمیوں میں چلے جائیں گے اور نشے کی طرف اور مختلف اور کافی حد تک چلے بھی گئے یہ ایک ایسی چیز تھی کہ آپ یقین کریں کہ چھتوں کے اوپر لوگ اپنا محدود اپنے دوستوں باب رشہ داروں کو بلا کر اپنا فیسٹیبل کرتے تھے مگر یہ چیز ہماری یہ بھرپور اپیل ہے یہ پورے اہل علاقہ کی جانب سے وہ ہماری یہاں پر ایک سیسل بھائی ہیں یہ سب رانہ خورم بغیرہ ان کا ایک بہت بڑا ایک انفلوینس ہے علاقے پر تو ان کی طرف صحیح بھرپور اپیل کرتے ہیں کہ بسند پر نعبود پبندی ختم کی جانے ختم کی جانے چاہیے بھائی آپ کیا کہیں گے بسند پر جو پبندی عائد ہے کیا اسے مطلب بسند فیسٹیبل کی اجازت دینی چاہیے اسے ختم کرنا چاہیے پورے ایک سال کے لیے ختم کرنا چاہیے یا بسند فیسٹیبل تو منادنے دینا چاہیے یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے بڑا اچھا تہوار کیونکہ یہ ان کو پکڑنا چاہیے کہ یہ جو اس میں شیشہ ڈالتے ہیں کیمیکل ڈالتے ہیں کئی بچوں کی کئی جوانوں کی پیچے ڈالفل والے کی وہ جا رہا تھا اس کے بچے نے چھوٹے اس کی گردن کٹ گئی یہ ان کو گرفتار کریں جو شیشہ ڈالتے ہیں کیمیکل ڈالتے ہیں ان کو گرفتار کرتے ہیں ان سے یہ پولیس والے پیسے اسی وجہ سے تو انہوں نے پبندی آئیت کی ہے کہ جانی نقصان نہ ہو جانی نقصان ہوتا تھا تو پبندی آئیت کر دی سر یہ پولیس والے ایسی تو کرتے ہیں پولیس والے کون سے اچھے ہیں یہ اتنی جلدی پرچہ نہیں دیتے ہیں ان کو پیسے ملے تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے جو مردی کرتے تو ہمیں تم نے مہینہ دینا ہے ٹھیک ہے پبندی کے باوجود ہوتی ہے لیکن فیسٹیول ہونا چاہیے ہونا چاہیے بہت اچھا تھا وہاں آ رہی ہے ناظرین شہریوں سے یہ بات چیز جاری ہے کہ بسند ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے پاس اس وقت جو ہمارے اکپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں باربر چاپ ہے اور یہ باربر چاپ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ ملکی سطح پر ڈسکشن ہو کسی بھی ایشو پر مہنگائی پر یہاں حکومت بنانے گرانے میں ڈسکشن ہو تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر سب سے زیادہ اہم گفتگو کی جاتی ہے تو یہاں پر موجود لوگ جو اپنی کٹنگ کروا رہے ہیں شیف کروا رہے ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں یہ بھی آپ کو سناتے ہیں ہنڈی اسلام علیکم کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہے شکر لگا آپ صاحب کیا نام ہے آپ کا یاسین یاسین صاحب یہ پوچھنا ہے بسند تو ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے سر بسند تو ہونی چاہیے کیونکہ اس سے لاہور میں رونہ کی اور ہوتی تھی باہر سے لوگ آتے تھے انجوائے کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو لاہور کی رونہ کہ یہ ہونی چاہیے باقی یہ کہ دھاگا تھوڑا وہ جو کیمیکل ہے لوگوں کا نقصان کیونکہ جانی نقصان ہو رہا تھا جس کی وجہ سے یہ پابندی لگی تھی ٹھیک ہے نا لوگوں کے بچے آپ کو پتہ ہے پھر تو حفاظتی اقدامات حکومت نہیں کر سکتی کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے نا اگر الیکشن ایسے کروا سکتی ہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ٹھیک ہے نا سب کچھ ہو سکتا اگر کرنا چاہیے ان کو ٹھیک ہے نا تو ویسے بسند ہونی چاہیے اچھی چیز ہے ٹھیک ہے نا انجوائے ہوتا تھا ٹھیک ہے نا ملتے تھے ہر چیز ہوتی تھی اب تو کچھ بھی نہیں رہا لہور میں ایک ہی رونک بسانت کی وہ ختم ہو گئی دوہزار آٹھ میں آخری بسانت میں آئی ہے اس کے بعد تو بول گیا ہے خوشی کیا ہے ٹھیک ہے نا باقی صرف ٹینچ نہیں ہے ٹینچ نہیں ہے ٹینچ نہیں ہے ٹینچ نہیں ہے لہوریوں کو بھی اور پورے پاکستان میں بھی اس وقت لیکن ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں نوجوان ینگسٹر دیکھی کبھی بسانت آپ نے تو نہیں دیکھی ہوگی کیا سنے اس کے بارے میں ہونی چاہیے بسانت چھوٹ چھوٹی گڑیوڑا ہے چھوٹی گڑیوڑا ہے ٹھیک ہے اس سے نقصان نہ ہو نقصان نہ ہو صحیح ہے صحیح ہے تو مزید لوگ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جو کسٹمر ہے ہاں جی بھائی کیسے آپ ٹھیک ہے ٹھیک اللہ کا شکر فشلات بھائی آپ کیا کہیں گے بسانت ہونی چاہیے بلکل بسانت ہونی چاہیے بہت اچھا فیسٹیول تھا لوگ کٹھے ہوتے تھے انجوائے کرتے تھے یہ تو بسانت بند کر کے یقین میں سب لوگوں کے دماغ ب بند ہو گئے ہیں اس ٹیم کھلنے چاہیے اور مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں صحیح تھوڑا سا یہ ایک فیسٹیول ہے یہ بسانت کا جونسا یہ ضرور ہونا چاہیے تو جو اس کی وجہ سے نقصان آتوں میں ہے اس سے کیسے بچا جاتے تھے ہماری رائے نہیں ہمارے ہور بہت سے لوگ ہیں دوست ہیں جن کی یہ سب کی رائے ہے کہ یہ بسانت ہونی چاہیے بسانت ہونی چاہیے بسانت ہونی چاہیے یہ گوشت کی دکان ہے اور یہاں پر جو دکان مجھے بسانت ہونی چاہیے 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 بسانت کی وجہ کیوں ہونی چاہیے بسانت ہونی بسانت ہونی چاہیے بسانت ہونی چاہیے بسانت ہونی چاہیے ب بریگ ڈور ہونی چاہیے نقصان بھی ہندہ سیدی وجہ تو نقصان غلط ہے موٹی ڈورہ سے ہوتا تھا نقصان زیادہ اس سے بہتر ہے کہ گورنمنٹ نے یہی کہتی تھی بریگ ڈورے ہونے ہونے بھی چاہیے بریگ ڈور ہونے کسی کا نقصان نہ حکومت کروا سکتی ہے حفاظ دی قدمات کے ساتھ بسند آپ کو لگتا ہے یہ تو نہیں لگتا نہیں لگتا نہیں ویسے کروانی چاہیے آپ کا کیا مطالبہ ہے بسند ہونے چاہیے بس بسند ہونے چاہیے بھائی ہمارے ساتھ مجود ہے آپ کیا کہیں گے بھائی بھائی پسند ہونے چاہیے لازمی بسند ہونے چاہیے ٹیم پاس ہو جیتا ہے اور کیا یہ لڑکے والا جو پھیڑ رہے ہیں ان کی وقت ہونے چاہیے لازمی بسند ہونے چاہیے بسند کے آپ ہمیں ہیں لیکن اس سے نقصان بھی تو ہو رہے تھے نقصان نہ ہو طریقے لی دور بنے ہوئے مسئلہ کوئی نہیں بریک دور ہونے چاہیے آپ بھائی کیا کہیں گے ہم تو بسند ہونے چاہیے بسند ہونے چاہیے مگر اس کے لئے یہ کہ موٹی دور نہ استعمال کرے بری کرے تاکہ کسی کا نقصان جانی مالی نہ آئے حکومت کا کام ہمارے سے تعاون کرے ہمیں ہمارا شوق تھوڑا تھا کرنے دی کرنے دینا چاہیے حکومت اگر تعاون کرے تو ممکن آئی ہے اور ہم عبام کا چاہیے کہ نہ کوئی طریقے سے استعمال کرے تاکہ کسی کا جانی مالی لقصان نہ ہو مزید لوگ کیا کہتے ہیں ان کی رائے کیا ہے عمامی رائے جان رہے ہیں ہم اس وقت پہ بسند ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے بھائی سلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے اللہ شکر بھائی جان بھائی یہ بتائیں بسند ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے بسند ہونی چاہیے بھائی جان بسند اس لئے کیونکہ جو سی ماری نیو جنیشن ہے ان کو بسند کا پردانی علم نہیں ہے اور جو پہلے کرتے تھے وہ تو اب ویسی ان کا بند کر دیا گیا ہے اس ویہے سے کیونکہ یہ جانی نقصان لیکن اس پہ گورنمنٹ کو چھئی ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں حال نکھالیں اس کا تاکہ یہ جو سی نیو جنیشن ہے ہماری یہ آگے نشے پانی میں نہ لگے کیونکہ بہتا ہماری نیو جنیشن ہے جو نشے پانی میں لگے ہوئی ہے تو یہ لازمی ہونا چاہیے بسند بسند ہونی چاہیے بھائی آپ کیا کہیں گے جیسا بھائی نے کہا ایسا ہی ٹھیک ہے لیکن ہونی چاہیے لیکن وہ جو موٹے داگے ہوتے ہیں جس کے جانی نقصان ہوتا ہے اس کی نہیں ہونی چاہیے جو پتلے وغیرے داگے ہیں جس کی وجیسے نقصان وغیرہ نہ اس کی وجیسے ہونی چاہیے صحیح ہے احفاظتی اقدامات کے ساتھ بسند ہونی چاہیے کہ جانی نقصان نہ ہو کسی کا بالکل جانی نقصان کو بھی ملوزے خاطر رکھا جائے گا بالکل اور رکھا جانا چاہیے کیونکہ اسی وجہ سے یہ جو بسند کا فیسٹیول وہ بند ہوا تھا جس پر پبندی آئیت کر دی گئی تھی اب مزید لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں ان کی زبانی جال لیتے ہیں ہنجی کی نامیں وارسلی 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 کی آل چالنے دو ہیں شکر ایک طاقا墓 بسند میں نے پہلے کزی بعض کدی چھوٹے ہونے کبھے مناد رہے ہیں چھوٹے ہونے منام درے ہیں رائے کی بسند ہونی چاہی دی نہیں ہونی چاہی دی ڈی ہونی چاہی دی ہونی چاہی دی ہے کیوں ہونی چاہی دی ہے یار ایسے جیڑے منانا لے دین نے منانے چاہی دینے منانا چاہی دینے انجوائیمنٹ کرنی چاہی دی ہاں جی وہ دی وجہ تو نقصان بھی ہندہ سی وہ دینا کی کرنا چاہی دے ہاں جی نقصان بات ہے تے انہیں جروری ہونا چاہی دے نقصان بھی بڑے ہندہ ہی جاڈی گلپ باندھو ہے ہاں ہاں وہ دے اقدامات کرنے چاہی دے ہے کہ نقصان نہ ہوئے ہاں جی بے لکل بے لکل لیکن ہمیں ہوتا ہے کہ بسند ہونی چاہی دے بہت شکریہ بڑی مہربانی ناظرین مزید لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں ان کی زبانی بھی آپ کو سناتے ہیں ہاں جی بھائی بسند ہونی چاہی دی ہونی چاہی دی ہونی چاہی دی ہونی چاہی دی اچھا انجوائی ہوتا تھا اس سے نقصان بھی ہوتے تھے ہاں جی ہمیں جوائی ہوتا تھا مدہ آ رہا تھا سکون مولتا حکومت سے امید ہے انہوں نے کی ایک عمد بن رہی ہے کوئی کرائیں گے یہ انشاءاللہ کیوں نہیں کرائیں گے یہ صحیح ہے تو وہ تو بڑے سولہ سترہ سال لوگ ہیں بسند نہیں ہوئی تو کیسے ہو جائے گی ہونی چاہیے یاد ناظرین یہی لوگوں کا کہنا ہے جو ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ایک اور ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان کے زبانی بھی جان لیتے ہیں بھائی آپ بتائیں بسند کے بارے میں کہ بسند ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے کیا وجہ ہے کیوں ہونی چاہیے یہ اچھا کھیل ہے یہ اچھا کام ہے پھونی چاہیے سارے انجوائیمنٹ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے صحیح ہے تو آپ نے کتنی بسندیں منائی ہیں بسند مناتے رہے ہیں ہاں جی اڑاتے رہے ہیں اچھا پتانگ باز رہے ہیں جی اڑاتے رہے ہیں اچھا تو جب پبندی لگی اس کے بعد بھی اڑاتے رہے ہیں کہ نہیں اس کے بعد شہر سے باری جا کے اڑاتے رہے ہیں شہر کے باہر جا کے پھر شہر میں نہیں ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے مزید مطالبہ کیا کریں گے حفاظدی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے جانی نقصات نہیں ہوتے تھے موٹسائیکل پر تار لگا دی جائیں یا وہ سکوٹر کا شیشہ لگا جائیں یا ہیلمٹ کے نیچے ایک تار ہوتی ہے وہ لگا دی جائیں جسے ہو جائیں اور کھلے میدانوں میں دے دی جائیں اور اگر یہ کھل جائے تو اسے معیشت کو بہت فرمانی ہوگی یہ پاکستان کے 50% کرزیں اتر جائیں گے معیشت اس میں بہال ہو جائے گی لوگ ایونٹ آئے گا سکھ بھی ہوں گے ہندو بھی ہوں گے حیسائی بھی ہوں گے مسلمان بھی ہوں گے سارے جیسے کرکٹ ہوتے ہیں ہر ملک کی ٹیمیں ہوتی ہیں اس طرح اس کی ٹیمیں ہوگی کی کہندے ہو بے ڈیو بسان تو نہیں چاہیدی دو دہی اللہ بولتا پہا ہاں جی ہمیں یہ پتنا رونا تا روز ہی ہونتا ہے یا دو دن خوشی آگی سارے بچے خوش نہیں منا سکتے منا سکتے نقصان ہوندہ سی نا وڈیو ایدیو نقصان تا حق ذمہ بار آپ نے بچے نو آپ خیال کریں کو ایک جان کتا نہیں مار دے وہ آپ پہ دور سالہ دکھو سنبھال کریں لگن خوشی ایک دن آ دی ایک دن دو دن خوشی ہے بچے خوشی منان دے حکومت آ رہی ہے نون لیگ دی کی امید گئی ہے کہ وہ تو شیر آنے ہی آنے شیر آ گیا شیر آنے ہی آنے شیر آنے ہی آنے شیر آنے ہی آنے شیر پچھے پہلے ساڑھا گیس لگا سی چار سو دا گھر دا تے بار ہاں دار دا لگا سی دکان دا کمیشل گیس وہ شیر دے ترمو لگا سی شیر گیا ہر چیز مہنگی ہو گئی اٹھا مہنگا ہو گیا ایک سو تیر پیدا ملتا سی اٹھا صحیح ہے خوشیاں دیں گے شیر لگ دے بسند منان دیں گے خوشیاں خوشیاں ہر ملک نلتا ہمانے ہوتا ہر ملک نلتا ہمانے ہوتا اتھون دا پیاز ڈھائی سا روپے کلو ہے پیاز علی گل بات چو کرانگے ہوتے سارے انہوں پتے ہیں بسند دے والے نلدتو بسند دے والے بچے نو خوشی منان دے کیا ہے منان دے پھول کی دے روزی ہو جن تو خوشی ایک دن منان دے گزارا نی ہوتا ہے ایک دن بلکل ہے جی ہونا چاہید ہے ہونا چاہید ہے حق بنتا ہے انہوں پاک بنتا ہے ان کا کہنا ہے ہے تو کیا ایشو ہے کہ لاہور میں کیا مسئلہ ہے کہ لاہور میں کیوں نہیں ہو سکتی پشاور میں بھی لوگ شو کر رہے ہیں تو یہ کوئی ہماری انتظامیاں کو ایسی منجمنٹ کرنی چاہیے حفاظتی انتظامات کر کر اس کھیل کو تھربارہ شروع کیا جائے اور لوگوں کو خوشیاں دی جائیں بلکل بلکل آپ کیا کہیں گے بھائی بسند تو نہیں چاہیے نہیں ہو نہیں چاہیے بسند تو ہونی چاہیے ہونی چاہیے تو بڑے عرصے سے پبندی لگی ہوئی ہے اس سے جانی نقصان ہوتے تھے جس کی وجہ سے پبندی لگا کبھی آپ نے کلچ پنی اڑانا کیمکل پنی اڑانا اس طریقے سے اس کی پسند منائی جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے جی آپ کی کہہ رہا ہے نہیں ہونی چاہیے پسند نہیں ہونی چاہیے جن بچوں کے ماہ کے بچے مرتے ہیں ان سے پوچھو پسند ہونی چاہیے یا نہیں یہ تو ایاشی کا کام ہے ایاشی اچھی ہے یا بری ہے ایاشی بری ہے بلکل اس سے بڑا نقصان ہوا لیکن لوگوں کا کہنا ہے انتظامات کے ساتھ کیے دیں دوام سے کام لینا ان کے بچوں کی گردن کٹے وہ پھر کہا ہاں پسند ہونی چاہیے پھر میں کہوں گا ہاں ٹھیک ہے پسند ہونی چاہیے صحیح صحیح ان کے بچوں کی گردنیں نہیں نہ کٹی جن کے کٹی نہ ان سے جا کے پوچھو جو بڑتے ہیں گاڑیوں کے نیچے آکے اور چھتوں میں سے گر کے مرتے ہیں ان سے پوچھو جا کے ان سے نہیں پوچھو جن کو پتے نہیں ہیں بسند کیا چیز ہے ہندو بھی تبار ہے ہندووں کا ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہم مسلمانوں کا ہندووں کا تبار نہیں ہے کس کا تبار ہے ہندووں کا تبار ہے تو ہندو اتجاج کرنے کہ بھئی یہ ہمارے تبار کو بند کیا ہندو کیوں نہیں آتا بھی گائے کٹ رہے پہ وہ کروارہ شروع کر دیتا ہے مسلمان کا خوزادات شروع ہو جاتے ہیں صرف گائے کٹنے پہ کہ وہ ہماری گائے ماتا کو کیوں کٹا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جانی نقصان ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا کرنا چاہیے اس کے لئے انتظامات کرنے چاہیے بزرگو آپ کیا کہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان کی زبانی بھی جالنے تھے بھائی بسند ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے ایک نیو جنریشن کے باہر انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے وہاں باہر کھڑکوں میں بچے وارا کر دی ہیں چھت میں کوئی اندوائے کر لیتا ہے سال میں ایک آدھا ہے مہینے کے لئے بسند کھولنی چاہیے کھولنی چاہیے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پبندی نہیں اٹھانی چاہیے لیکن بسند کے لئے صرف ایک دو تین دن کا فیسٹیول جو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے بسند ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے بہت سار پاسے ہونی چاہیے بہت سار پاسے ہونی چاہیے اسپینسلا بعد ہونی اٹھانی دے پبندی دے باوجود آپ پہ ہی منائی جاندینے انہاں پبندی دے پندی پنجاب چون لگیے دی حال تب ہونی چاہیے کھولنی چاہیے دی سہیے پھالے تاکاروبار کی خاہد لارے کوئی چکھڑنی ہے صحیح ہے مطلب اللہ چاہیے جانی نقصان ہویا ہے کئی بچے اندھے دوراں پھیریاں ہیں کئی بندے چھتا تو ڈگ پیں جیدی وجہ تو پبندی لگی سی کوئی پوسٹ کوئی چکھن نہیں ہے باس ہے انتظامات کر کے ہو سکتی ہے حکومت چاوے تو کر سکتی ہے بسان تو نہیں چاہی دی ہے نہیں ہونی چاہی دی نہیں ہونی چاہی دی کی وجہ ہوتی جانی نقصان ہوتا ہے بچوں کا جو بائیٹ والے گزرے ہوتے ہیں بہت خطرنا اگر انتظامات کتے جانا کو مطل ہو حفاظتی جیدی وجہ تو جانی نقصان نہ ہوئے پھر ہونی چاہی دی کے نہیں پھر بھی نہیں ہونی چاہی دی پھر بھی نہیں ہونی چاہی دی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جانے جاتی ہیں نقصان ہے بہت کسی کے بیٹا چلا جائے یا کچھ بہت افسوس ہے بہت افسوس ہے ناظرین یہ بھی رائے ہے لیکن یہ بڑی کم رائے ہے لیکن لوگوں کی رائے ہے اور ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے ناظرین ہمارے ساتھ مزید شہری موجود ہیں ینگسٹر ہیں نوجوان ہیں ان کی رائے کیا اس حوالے سے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں ہاں جی بھائی کیا حال چال ہے ٹھیک ہے نوید بھائی بات یہ ہے کہ بسند ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے دیکھیں یہ ہمارا ایک تہوار چینہ گیا ہے دو ہزار تین میں بسند بند کی گئی اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے بسند کے تہوار ہوئے آپ پی سی ہوتیل آواری ہوتیل ہولیڈین ہوتیل اور اندرون شہر کے لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ ان کا سرمایہ کیا تھا کیا کچھ انہوں نے کھویا اس بسند تہوار کو بند ہونے کے بعد سب کچھ انہوں نے اپنا ہمارے پاکستان میں کرکٹ بند کی گئی بسند میلہ بند کیا گیا اس چیز ان دونوں تہوار بند ہونے پہ ہمارے ملک پاکستان کو بہت سارے نقصان ہوئے نقصان ہوئے لیکن لوگوں کو بھی تو جانی نقصان ہوئے دیکھیں اس کا حل ہے آپ دیکھیں آپ پتنگ بادی پر پبندی لگا سکتے ہیں تو موٹی دور پر پبندی نہیں لگا سکتے ریسنٹلی میں دبائی میں بسند ملا ہوا ہے اچھا ٹھیک ہے میں اور میرا یہ دوست ہم وہ بسند ملا تہوار منع کی آئے ہیں دبائی چلے گئے ہیں منعنے ہم چار دن رہے ہیں وہاں پہ اور ہمارا تقریبا پاکستانی آٹھ سے نون لاک رویہ خرچہ ہوا ہے آٹھ سے نون لاک رویہ خرچہ ہوا ہے صرف چار دن صرف پتنگ اڑانے کے لیے ہم گئے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ یہی پتنگ بازی ایک دن دو دن کی اجازت دے دیں لاہور میں پاکستان میں اور میں کہتا ہوں کہ یہ لاہور سے بدلہ لیا جا رہا ہے پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے آج راول پنڈی میں بسند ہے فیصلہ باد میں بسند ہوتی ہے گجران والا میں بسند ہوتی ہے کسور میں بسند ہوتی ہے تب قانون کدھر جاتا ہے لیکن پبندی تو پورے پنجاب میں لگی ہوئی ہے آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ یوٹیوب نکال لیں ٹک ٹوک نکال لیں کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نکال لیں اور آپ دیکھیں وہ وہاں پہ کیسی پسند ہوئی جا رہی ہے صحیح ہے یہ صرف لاہور سے بدلہ لیا جا رہا ہے پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے حفاظتی انتظامات تو ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے حفاظتی انتظامات پہلے ہونے چاہیے اور دیکھیں گورنمنٹ ہے نا گورنمنٹ اگر بسند پہ پبندی آیت کر سکتی ہے تو موٹی دور پہ بھی پبندی آیت کر سکتی ہے کیوں نہیں کرتی وہ کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں وہ ہمیں انٹرٹینگ ہونے دینا ہی نہیں چاہتے ہیں نوجوان کیا کرے گا نشے کرے گا اور کیا کرے گا ہمارے پارکس نہیں ہیں یہاں پہ کوئی ایک پارک دکھا دیں ہمارے علاقے میں کیا کریں ہم کرکٹ کی در کھیلیں جا کے کہاں بھی ہم اپنا انٹرٹینمنٹ کی جائے گا اچھے بھی نہیں ہے وہ پھر نوجوان نسل ہماری نشاور چیزوں پہ جائے گی نشے کرے گی بلکل بلکل آپ بھی بھائی دوبائی فیسٹیول میں ہوگی آئے ہیں اور آپ تو آئے ہیں لیکن باقی جن کے پاس اتنے بحثے نہیں ہیں وہ کہاں پہ کیا کریں وہ پھر جو حالات ہیں وہ لوگ نشے بھی لیں گے میرے بھائی پسند ہونے چاہیے پاکستان میں پنجاب میں کہ نہیں ہونے چاہیے کیا وجہ ہے کیوں ہونے چاہیے ہفاظتی تدابیر جو اینہ استعمال کریں گورنمنٹ کو چاہیے موٹی ڈور پر بندی لگائیں اور موٹر سیکل والوں کے لیے جو راڈ ہے اس کا استعمال کیا جائے اور بلکل یہ اجازت دینی چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے نوجوان جو نسل ہے ان کو انٹرٹین کرنا چاہیے دیکھیں ہم جیسے تو کچھ لوگ ہیں جو باہر جا کے منا لیں گے وجوٹی تو ہماری جو ہے نا یہاں میں میڈل کلاس ہے وہ تو نہیں منا سکتے وہ ظاہری بات ہے وہ نشو پر لگیں گے اور سلمان بھئی دیکھیں میں آپ کے توافظ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ ماشاء اللہ میں آپ کے پروگرم دیکھتا ہوں آپ بڑے پوزیٹی پروگرم کرتے ہیں ہماری آواز کو آپ لے کے جائیں عالی حکام تک لے کے جائیں کہ راول پرنڈی میں قانون کہا جاتا ہے فیصلہ آباد میں قانون کہا جاتا ہے قصور میں گجران والا میں یہ قطب قانون کے رکھ والے کہا جاتے ہیں صرف لاہور سے ہی کیوں بدلہ لیا جا رہا ہے اس چیز کا صرف یہ ہمارا حکام بالا سے یہ ایک مطالبہ ہے کہ پتنگ بازی کو کھولا جائیں اور یہ حفاظتی تعدابیر کو فرس پیورٹی حفاظتی تعدابیر بھائی یہی سوال ہے بسن تو نہیں چاہیے نہیں اس میں یہ ہے کہ میں فریڈم او سپیچ کے تعدابیر اپنا اظہار رائے کا حق بلکل بلکل سب کو حق ہے میرے خیال میں یہ تیوار بھی منعا جا سکتا ہے لیکن ایک چیز کو مدندہ رکھنا چاہیے کہ اس میں جو ہے وہ اگر بسانت ہوتی ہے تو ماضی میں یہ دیکھا گیا کہ سرکاری املاک کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے وابڈا کے طرف سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے بڑلی کے مسلم مسائل ہوتے ہیں اور لوگوں کا جانی بھی نقصان ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ہے کہ اگر ایس او پیز پروپر کچھ فولو کی جائے کچھ ایسے پروٹوکولز بنائے جائیں ان کو فولو کر کے بشک یہ جہاں اس کو تیوار کو منعا جا سکتا ہے بڑھ بیٹ سبجیک ٹو کنسیڈرنگ کیپنگ مجیود پری کوشنز جو میجرز ہمیں لینی چاہیے ہیں اس کے بعد جہاں پھر اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس چیز کو بھی دیکھنا بہت لازم ہے بالکل حفاظتی انتظامات جو ہے اقتماد وہ بہت زیادہ ضروری ہے عوامی رائے آپ کو ہم نے سنائی کہ لاہوریے کیا کہتے ہیں کیا مطالبہ کرتے ہیں ان کا مطالبہ یہی ہے کہ بسند ہونی چاہیے ہر حال میں ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حفاظتی انتظامات بھی ہونے چاہیے تاکہ کسی کا جانی نقصان نہ ہو اور بسند ہوگی تو وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے جو ایک دماغی پریشر ہے پریشانیاں ہیں اس سے باہر نکل سکیں گے اس سروے میں آپ کو بڑے بچے بھوڑے تمام عمر کے لوگوں کا جو ہے وہ تاثرات آپ کو سنائے اور ان کی رائے یہی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ بسند ہونی چاہیے اور حفاظتی انتظامات کے ساتھ ہونی چاہیے اس سروے میں صرف دو سے تین لوگ ایسے تھے جن کا کہنا تاکہ بسند نہیں ہونی چاہیے یہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے سروے اپنے میزمان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان